Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad فیصلabad میں کھیلے جارے Champions Cup 1 Day Cricket Tournament کے Eliminators 1 میں پاکستان لائنس نے پاکستان سٹالینز کو 12 رن سے شکست دے دی جیہاں اس میچ میں پاکستان لائنس کے کپٹن امام الحق نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی ٹیم نے مقررہ 50 اوز میں 9 اٹو کے نقصان پر 233 رنز بنائے اور جواب میں پاکستان سٹالینز 49.3 اور میں 251 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح انہیں میچ میں 12 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں احمد دانیال نے آل راؤن پرفارمنس زبردستی اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادار کیا تین کھلاڑی بھی آؤٹ کیے 755 رنز کی زبردست سنننگ کھیلی ان کی انہیں کا آغاز ہوتا ہے پاکستان لائنس کی تو پہلی وکٹ ان کی آٹ کے سکور پر اپنر روحیل نظیر تیسے اور کی دوسری بول پر آؤٹ ہو جاتے ہیں چار رنز بنا کے بولڈ بائی عبید شاہ عبید شاہ نئے بول سے زبردست بالنگ کر رہے تھے پہلے تینوں کھلاڑی عبید شاہ نہیں آؤٹ کیے پہلی وکٹ روحیل نظیر کی ان کو بولڈ کر دیا جب انہوں نے چار رنز بنائے تھے اور ان کی ٹیم کا ٹوٹل آٹ تھا تو روحیل نظیر چار رنز بنا کے آؤٹ ہوئے دوسری وکٹ بارہ کے سکور پر تیسے اور پر امیر بن یوسف ان کو بھی کلین بولڈ کر دیا عبید شاہ نے انہوں نے بھی چار ہی رن بنائے اور چار گندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ ان کی نگ میں شامل جبکہ تیسے وکٹ تین تالیس کے سکور پر جی ہاں امام الہاک کیپٹن آؤٹ ہوتے ہیں دس میں اور کی چوتھی بول پر اور ان کو بھی عبید شاہ نے آؤٹ کیا کورٹن بولڈ بائی عبید شاہ انہوں نے بتیس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکوں کی مدد سے بہتر کے سٹائک ریٹ کے ساتھ تیس سنجھ بنائے تو تین کھلاڑی تینتالیس کے سکور پر دس میں اور میں آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں جبکہ چوتھی وکٹ ایک سو بیس کے سکور پر شرون سراج پچیس میں اور میں آؤٹ ہوتے ہیں اڑتے سن بنانے کے بعد اور پچاس گندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک چھکہ ان کی نگ کی شامل تھا چھتر ان کا سٹائک ریٹ تھا اور یہ اڑتے سنجھ بنا کے آؤٹ ہوئے کارٹ بائی آدل امین آف دو بولنگ آف ماس صداقت یہ ستتر رنس کی پارٹنشپ چوتھی وکٹ کی کسی حد تک ان کی ٹیم کو سمبھالا دیا اس نے ایک سو بیس کے سکور پر چوتھی وکٹ پچیسے اور میں پھر دو رنس کے اضافے کے بعد ایک سو بائس کے سکور پر محمد تہا ان کے پارٹنر اس پارٹنشپ میں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر چھتی وکٹ ایک سو اٹھائیس کے سکور پر خوشدل چاہ پچھلے میں بڑی دھواندار ان کے لیے تھی لیکن کل صرف دو رنس بنا سکے آٹھ گندو کا سامنا کیا کارٹ بائی جہاں داد خان آف دو بولنگ آف آدل امین ساتھ وکٹ ایک سو چالیس کے سکور پر اکتیسے اور میرفان خان نیازی سات رنس بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں کارٹ بائی آدل امین بولر تھے ماس صداقت گیارہ گندو کا ضرور سامنا کیا اور پھر آٹھ وکٹ دو سو اکس کے سکور پر آمیر یامین ایک ریسپونسبل لیننگ کھیل کے چالیس کے سکور پر رن آؤٹ ہو جاتے ہیں ستاون گندو کا سامنا کیا تین چوکے اور دو چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے ایٹی ون ان کا سٹائک ریٹ تھا اور پھر نوی وکٹ جو ہے وہ دو سو سنتالیس کے سکور پر سراج الدین یہ آؤٹ ہوتے ہیں اور اٹھالیس سے اور میں سراج الدین نے ساتھ رن بنائے کارٹ بائے آدل امین آف دو بولنگ آف ہارش رو اور انڈ میں احمد دانیال زبردست دنگ کھیلی انہوں نے انسٹھ گیندوں پر دو چوکوں اور پانچ چکوں کی مدد سے ایک سو دس کے سٹائک ریٹ کے ساتھ پینسٹ رنز کے ساتھ یہ نوٹ آؤٹ رہے اور ان کا ساتھ دیا ہے فیصل اکرم نے جنہوں نے چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو رنز بنائے تو اس طرح ان کی پوریٹی مکرہ پچاس وزمے پانچ اشاریہ دو چھے کی عوصت سے نو وکٹو کے نقصان پر دو سو تری سٹ رن بنا سکی یہاں ایک موقع پہ ان کے ساتھ کھلاڑی ایک سو چالس کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر وہاں ہم نے پارٹنرشپ دیکھی کہ اکیاسی رنز کی پارٹنرشپ ہے آمیر یامین اور احمد دانیال کے درمیان اور یہ اکیاسی رنز کی پارٹنرشپ پہلے ستتہ رنز کی پارٹنرشپ چوتھی وکٹ کی تھی محمد تاہا اور شیرون سراج اور یہ اکیاسی رنز کی پارٹنرشپ ان دو پارٹنرشپ کی وجہ سے ان کی ٹیم کم از کم دو سو تری سٹ ایک ایسا ٹوٹل بورڈ پہ لگانے میں کامی ہوئے جس کو کم از کم ان کے بولر دفاع کرنے کی کوشش کرتے اور کرنے میں کامیاب بھی ہوئے تو نو وکٹو کے نقصان پر دو سو تری سٹ ٹرنز بنائے پاکستان لائنز نے ان کی ننگ میں نمبر آف باؤنڈریز سب سے پہلے چھکوں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے دس چھکے لگ سکے اور پھر چھوکوں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے پندرہ چھوکے اور دس چھکوں کی مدد تھے انہوں نے مکرہ پچاس وز میں نو وکٹو کے نقصان پر دو سو تری سٹرنز بنائے بولنگ دیکھی جائے پاکستان اسٹیلینز کی عبیت شاہ زبردست بولنگ دس ور میں چھالیس اندھیے اور تین وکٹ حاصل کی جواب میں اسٹیلینز جن کو دو سو چونسٹرنز کا حدف ملا صرف میچ نہ جیت سکے بارہ رن کو اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہے میچ جیتا جا سکتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی پوری ٹیم انچاس ہے شہر ہے تین اور میں دو سو اکیہ ون رنز بنا کر آؤٹ ہوگی اور میچ میں بارہ رنزے نے شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کی اننگ کا آغاز دیکھا جائے تو اسٹیبل میں گھونگر کا آغاز چونسٹھ کے سکور پہ چودویں اور میں پہلی وکٹ گرتی ہے اوپنر ماس صداقت ستائیس اندھ بنا کے آؤٹ ہوتے ہیں تین تالیس گندوں کا سامنا کیا پانچ چوک کے ان کیننگ میں شامل تھے سکسٹی تھری ان کا اسٹرائک ریٹ تھا دوسری وکٹ کیپر روحیل نظیر آف تو بولنگ آف خوشدل شاہ دوسری وکٹ اٹھ سٹھ کے سکور پہ یاسر خان دی آدھر اوپنر اگلے اوور کی تیسری بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پندرویں اوور کی تیسری بال پہ لبی و بائی فیصل اکرم انتالیس سن بنائے بیالس گندوں کا سامنا کیا سات چوک کے ان کیننگ میں شامل تھے اور ان کا اسٹرائک ریٹ تھا تیرانوے تیسری وکٹ اٹھ سٹھ کے سکور پہ دوسری بھی اٹھ سٹھ اور تیسری بیک ٹو بیک دو وکٹے گرتی ہیں سولوے اور کی پہلی بال پہ آدل امین تین گندوں کا سامنا کرتے ہوئے بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے کارٹ بائی روحیل نظیر آف تو بولنگ آف خوشدل شاہ چوتھی وکٹ ایک سو سینتیس کے سکور پہ جی ہاں انہتر رنز کی پارٹنرشپ ہوتی ہے چوتھے وکٹ پہ اور ایک سو سینتیس کے سکور پہ چوتھے گھلاڑی آؤٹ ہونے والے تیب تاہر تیسے اور میں آؤٹ ہوتے ہیں اٹھائی سن بنائے ترپن گندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک چھکا ان کیننگ میں شامل ترپن ان کا سٹرائک ریٹ تھا کارٹ بائی روحیل نظیر آف تو بولنگ آف احمد دانیال اور پھر پانچ وکٹ ایک سو سن تالس دو رنگ کے اضافے کے بعد حسین تلت بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے بتیس سن بنائے ان کو ال بی ڈبلی کر دیا شیرون سراج نے انہوں نے ایک تالس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چوکوں کی مدد سے اٹھتر کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بتیس سن بنائے جبکہ چھٹی وکٹ ایک سو ستاسی کے سکور پہ محمد محسن تیس سن بنا کے آؤٹ ہوتے ہیں تیسی گندوں کا سامنا کیا چار چوکے اور ایک چھکہ ان کی ننگ میں شامل سٹم کر دیتے ہیں ان کو رویل نظیر بولر ہے خوش تلچا تو یہ سارے بیٹس پن آپ کو نظر آ رہا ہے تیس تیس رنگ بنا رہے ہیں لیکن اس کو کنورٹ نہیں کر پائے انٹو بگ اننگ ساتھ میکٹ دو ست چھبیس کے سکور پہ کیپٹن محمد حارس آؤٹ ہوتے ہیں چھالیس میں اور میں تیسی رنگ بنائے انہوں نے بھی بیالس گندوں کا سامنا کیا تین چوکے ان کیننگ میں بھی شامل تھے اور انہوں نے اکتر کے سٹائک ریٹ کے ساتھ تیس رنگ بنائے کارٹ بائی امام الحق آف دو بولنگ آف احمد دانیال نوہی وکٹ دو ست چھالیس کے سکور پہ زمان خان آؤٹ ہوتے ہیں چھے رن بنائے بول کر دیا سے راج الدین نے جبکہ دس وکٹ دو سو اکیامن کے سکور پہ جہاں داد خان چھتیس رنگ بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو جاتے ہیں آمر یامین نے ان کو رن آؤٹ کیا اکتیس گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور دو چھکے ان کیننگ میں شامل تھے ایک سو سولہ کے سٹائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے چھتے سن بنائے اور اینڈ میں عبید شاہ سفر پہ نوٹ آؤٹ رہے تو اس طرح ان کی پوری ٹیم انہیں چاس اشاریہ تین اور میں پانچ اشاریہ سفر سات کے آزر تھے دو سو اکیامن من بنا کے آؤٹ ہو گئے اور انہیں میچ میں بارہ رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کی ننگ میں نمبر آف باؤنڈری سب سے پہلے چھکوں کی بات کی جائے تو چار چھکے ان کے بیٹس میں نے انہوں نے لگائے اور چوکوں کی بات کی جائے تو دو ستائیس کو کی بدت سے ان کی ٹیم نے دو سو اکیامن رنز بنائے اور بارہ رن سے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا بالنگ دیکھ لی جائے اگر پاکستان لائنز کی تو سراج الدین دس اور میں چھالیس اندیہ اور ایک وکٹ حاصل کی 4.60 ان کی اکانومی آمیر یامین چار ایشاریہ تین اور میں انتیس اندیہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کی احمد دانیال زبردست all round performance دس اور میں انسٹر اندیہ اور تین وکٹ حاصل کی 5.90 ان کی اکانومی شرون سراج سات اور میں تین میڈن اکیس اندیہ اور ایک وکٹ حاصل کی تین ان کی اکانومی بہت زبردست شرون سراج کی بالنگ خوشدل شاہ دس اور میں ایک میڈن چالیس اندیہ اور تین وکٹیں بھی حاصل کی چار کی اکانومی کے ساتھ بالنگ کی جبکہ فیصل اکرم نے آٹھ اور میں باون اندیہ اور ایک وکٹ حاصل کی جی ہاں یہ سیچویشن ہے اور اس میں اب پاکستان لائنز کا مقابلہ جو ہے وہ مارخور کے ساتھ ہوگا کیونکہ پینترز نے پہلے میچ میں مارخور کو شکل دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اب پاکستان لائنز اور مارخور کے درمیان جو میچ کھیلے جائے گا اس کی وینر ٹیم جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اس میچ میں احمد دانیال جنہوں نے انسٹر ٹرن دے کر تین وٹیں حاصل کی ساتھ ساتھ پینسٹر ٹرنز کی زبدہ دس اننگ کھیلی انسٹھ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چھوکوں اور پانچ چھکوں کی مدد سے اور سگنیفیکنٹ امپاکٹفل لینن کھیلنے میں کامیاب ہوئے اور all round performance کی وجہ سے ان کو man of the match قرار دیا گیا keep on watching sports 360 with احمد حمد for latest news views and interviews of sports personalities from around the world